ہلو گائز ویلکم بیک تو انیدر ویلوگ آج جو ہے وہ ہمارا فیفت ڈے ہے ملیشیا میں اور آئی تنک کہ تیسرا ویلوگ ہے آج کا ویلوگ بڑا سپیشل ہوگا کیونکہ ہم لوگ جا رہے ہیں یہاں پہ ایک بیچ پہ جس کی ڈرائیو ہے تقریباً دو سے ڈھائی گھنٹے کی اور صبح صبح ہم لوگ اٹھ گئے ہیں تیار شہر ہم لوگوں گے اس ٹائم پہ جو ہے وہ تقریباً ٹائم ہو رہا ہے راؤنڈ آباؤٹ ساڑھے آٹھ بجے کا تو ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں ناشتہ وغیرہ کر کے نیچے آپ کو ملتے ہیں گاڑی کے پاس کیا کہ ہم نے خود ڈرائیو کر کے لے کے جانی ہے تو جاتے ہیں دیکھتے ہیں رسلے میں آپ کو اچھے اچھے ویوز دکھائیں گے اور انشانت اللہ آج آپ کو بیچ دکھائیں گے ہم لوگ جو ہے وہ ناشتہ وغیرہ کر لیا اور ریڈی شیڈی ہو گئے اور اب نکلنے کا ٹائم ہے راؤنڈ آباؤٹ پاکستان میں اس ٹائم چھے بج رہے ہیں اور ہمارے پاس اس ٹائم نو بج رہے ہیں بیسے نکلنا ہم نے آٹھ بیٹا لے کے ہم تھوڑا سا لیٹ ہیں تو بس ہم ناشتہ وغیرہ کر لیا آپ سیدھا نکلتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو رستے ہیں ہونا کمپیٹیبلیٹی کا انشروع ہوگا کمپیٹیبل نہیں ہے کمپیٹیبل نہیں ہے تو ہمارا جو سفر ہے پور ڈکسن کا وہ آج جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اچھا اور خوبصورت جا رہا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں موسم بہت زیادہ پیار ہے اور ہماری راؤنڈ آباؤٹ ایک سے ڈیٹھ گھنٹے کی ڈرائیو ہے اور یہ مین ہائیوے ہے جو جاتا ہے پور ڈکسن اور وہاں پہ دو بیچز ہیں ہم دونوں وزٹ کریں گے ایک ہی بیچ ہے اور اس کے دو ویوز ہیں تو جو ویو ہمیں زیادہ بہتر لگے گا ہم وہی پہ رکیں گے کھانا وغیرہ ہم اپنا ساتھ لے کے آ رہے ہیں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے جو لوگ ہیں راؤنڈ آباؤٹ یہ تقریباً آؤٹنگ کیلئے اس بیچ کی طرف جا رہے ہیں اور آپ کو یہاں میں بہت سارے بائیکرز بھی نظر آئیں گے with family اور ملیشیا کے جو بائیکس ہیں they are very amazing they are very luxury and they are very comfortable they are very comfortable چھوٹے بائیک سے لے کے بڑے بائیک تک اگر آپ دیکھیں یہ جو بائیک جا رہا ہے اس نے پورا سمان وغیرہ پیک کیا ہے اور یہ بائیکس بہت زیادہ مہنگے بھی ہیں اور ان کی جو اگر انجن کی بات کی جائے تو کوئی دو ہزار سی 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 ہے کوئی پچی سو سی 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 ہے they are very strong تو ابھی جو موسم ہے وہ اس ٹائم پہ خراب ہے لیکن بارش نہیں لیکن ابھی کچھ ہی دیر میں آگے ہمیں بارش ملے گی کیونکہ کیمرہ میں اتنا فیل نہیں ہو رہا لیکن human eyes سے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بارش سٹارٹ ہو گئی ہے اور یہ پیچھے سے ہمیں نظر آئی تھی کہ آگے بارش ہے تو کہیں پہ بارش کم ہوتی ہے کہیں پہ بارش بہت زیادہ تیز ہوتی ہے لیکن یہ ملیشیا کی سب سے زیادہ خوبصورتی ہے کہ ایک دن کے اندر ایک بار بارش لازمی آتی ہے اور بارش ہونے کے بعد تھوڑا سا پرابلم آتا ہے humanity کا تھوڑا بہت حبس وغیرہ ہو جاتا ہے لیکن وائس آور میں اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ اس ٹائم گاڑی میں جو ہے وہ گانے لگے ہوئے تھے تو میں نے سوچا کہ ان گانوں کو میوٹ کر کے کاپی رائٹ کی وجہ سے ہم اس کو جو ہے وہ پروپر ایک وائس آور میں بنائیں گے اور تو ابھی جو ہے وہ ہمارا جو راستہ ہے وہ اسی طرح خوبصورت ویوز کے ساتھ ہے اسی طرح خوبصورت پہاڑ ہے سائٹ ہائیوے کے سائٹ پہ اور ہم اس کو انجوائے کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور یہ ویوز ورث ہٹ ہیں اگر کوئی بھی ملیشیہ آئے تو وہ ضرور پورڈ ڈکسنواری سائٹ پہ جائے تو گائز ہم لوگ جو ہے وہ اپنی ڈسٹینیشنز رہے گئے ہیں جی تیس کلومیٹر دور ٹھیک ہے اور راؤنڈ آباؤڈ کوئی بیس پچیس منٹ کا راستہ ہو رہے ہیں ابھی ہم لوگ رکے ہیں ایک ریس ایریا میں اور راستے میں موسم بہت خوبصورت ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہیں پہ بارش کہیں پہ دوپ کہیں پہ تیز بارش کہیں پہ سلو بارش لیکن یہ ہے کہ بہتا انجوائے کر رہے ہیں بہتا مزا آ رہا ہے اور ابھی چلتے ہیں دیکھتے ہیں آگے کیا سینریو ہے کیونکہ جو آپ نے لوکیشن کی ویدر دیکھا ہے وہاں پہ ویدر ٹھیک ہے تو بس موسیقی موسیقی تو آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں اس ٹائم پہ بیچ ہمارے سامنے ہے آہ سے تقریبا ایک ہفتہ پہلے ہم لوگ جو ہے وہ خانبور آپ کو دکھا رہے تھے اور آپ کو دکھاتے ہیں ملیشیا کا بیچ ہے تو جی یہ دیکھیں ملیشن آن یہ دیکھیں لوگوں نے آرہے ہیں جیٹس کی پہتہ نہیں کیا کچھ ہے اس کے اندر اور کیسے کخانے بھی نگہے دی ہے یہ دیکھیں 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 اور یہاں پہ جو ہوا ہے پیاری اور سمندر کی لہریں مزہ آگئے مزا آگیا ابھی جب آگے جائیں گے آگے ہم نے ایک جگہ بھی جانا ہے وہ آگے سپیشل جگہ ہے وہاں پہ جاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں تاکہ یہ بیوز آپ نے دیکھنا ہے میں ہم گا بھی سے اس پہ اچھا آگیا سمان شمان ہم سارے نہیں گئے کچھ کھاتے بھی جائیں اور وہاں پہلکے پھر آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی 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 تو یار ہم نے تھوڑا بہت نہای لئی ہمیں دوسری سائیڈ آگے تھے اب ہم آپ کو لے کے جاتے ہیں ساوندر کے اندر ٹھیک ہے اور آپ کو لے کے جاتے ہیں فل خطروں کے کھلاری میں کھلاریوں کی طرح سمندر کے اندر وہ سامنے درمیان میں بھائی لوگ نہا رہے ہیں تو ہم لوگ وہیں پہ جائیں گے اور وہیں پہ جا کے نائیں گے میں آج سا سا جاؤں گا کیونکہ خون ہے ریسک ہے بہت بڑا باٹی یار بہت مزہ آ رہا ہے بہت زیادہ اور یہ دیکھیں یہ ہم لوگ دوسری سائیڈ پہ آگے ہیں یہ سائیڈ ذرا ہم یہ دیکھوئی بھائی سویمنگ نہیں لیکن رہا ہے لیکن اس پر ایک ویڈیو نہیں میرے اللہ سے رہا ہے کیونکہ آج وہ پانی کے اندر اور دور دور آپ کو سمدر نظر آیا اور وہ سامنے کے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں دو لوگ بھائی اور حسین انہوں ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ سو مہر رہے ہیں باقی بوڑی رس آ رہی ہے جی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ایزلیند یہ بھی میں آپ کو دکھا سکتے ہیں لوگ بہر کے خانہ پینے بیچ پروپر آیزلینڈ کہہ رہا ہوں پروپر بیچ ہے جی ہم یہ سب کر رہے ہیں اس لئے میں نے کہا فون جو ہے وہ میں لے کے جاتا ہوں درمیان تک یہ لوگ جو ہے وہ بزانہ پورٹ میں بیٹھے تھے اور یہ بھی گرے ہیں باہر تک جا رہے ہیں اور یہاں پہ دیکھنے پانی کی جو انچائی ہے یہ گہرائی ہے وہ کم ہوگی ہے باقی آگے جاتے ہیں دیکھتے کہ صاحب کتاب ہے وہ حسین لوگ ساں میں نہا رہے ہیں حسین تو پھر ٹیوب میں نہا رہے کہ وہ چھوٹا ہے بہت زیادہ اس کی ایج تین سال ہے باقی آپ لوگ یہاں سے دیکھ لو یہاں سے دیکھ لو یہاں سے دیکھ لو ایٹس امیزنگ امیزنگ اور ورث اٹھ ملیشیا آو جو ایکسپینس ہے وہ میں سارا بتا دوں گا آپ کو کسی ایک ویلاغ میں ملیشیا کتنا ایکسپینس ہے سامنے ہی بھائی لوگ نہا رہے ہیں آپ لوگ آو اور انجوئے کرو یہاں بہت نظر آتا ہے شپ یہاں پہ سامنے تھا وہ شپ گھوم ہو گیا بہت بہت بڑا شپ تھا وہ سامنے شاید نظر آ رہا ہوں نہیں نظر آ رہا کیمرے میں خیر ویٹسو ایور چلے نہ آتے اور آپ کو بتاتے ہیں ہم لوگوں نے سویمنگ بغیرہ بھی کافی کی ہے اور سویمنگ بغیرہ بھی کافی کرنے کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ اب وہ شاید واپس جائیں کھانے کھانے کھا کے گرمی کافی زیادہ ہوگی ہے بیچ پہ بچے بغیرہ سارے کھی رہے ہیں اور موسم جو ہے وہ کافی یہاں پہ گرم ہو چکا ہے اس ٹائم پہ لیکن یہ ہے کہ جو ہم نے ابھی پرام لی ہے وہ سامنے پرام اس میں میں ویڈیو نہیں بنا سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں موبائل گر جایتا ہے لیکن اتنا مزا آ ہے اس میں پورا راؤنڈ دیا ہے اور باقی جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ بس ابھی یہاں سے نکلتے ہیں کھانے شانہ کھا کے اگر راستے میں کوئی اسے سپاٹے ہم لوگ رکیں گے تو آپ کو ضرور دکھائیں گے ورنہ جہاں بس اس بھیج کو کریں گے ٹا ٹا بائے بائے یہ کول دمپور سے دو گھنٹے کی رائیڈ پہ ہے دو گھنٹے کی رائیڈ پہ ہے تو چلیں کھانے شانہ کھاتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہے ہے تو جیس ہم نے کھانا شانہ کھا لیا تھا اور ہم نے نہا دہ ہو لیا تھا لیکن ہمارا پروگرام برے طریقے سے بڑے گیا ہے پروگرام ہمارا اس طرح سے بڑے گیا ہے گاڑی کی چازو ہے ہم ارنے پروزر کی جی اس کو اندر میں ڈالے گئے گئی اب ہم نے اپنا ٹل لگا لی ہے چابی ڈونڈنے کا لیکن ہمیں جو ہے وہ چابی کوئی نہیں ملی اور اب اس کا کوئی حال ہے بھی نہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہر گاڑی کی انشورنس ہوتی ہے انشورنس کمپنی کو کال کی ہے انہوں نے کہا کہ آپ کی جو چابی ہے اس کی چپ جو ہے وہ ہم لوگ ڈال کے دے سکتے ہیں اگر آپ اپنی گاڑی کو ورک شاپ تک پہنچ جائیں تو ہم نے کہا کہ یہ انشورنس میں انکلوڈ نہیں ہے کہ آپ کی کوئی ٹوئنگ تو انہوں نے کہا نہیں جی آپ پرائیوٹلی کوئی ٹوئنگ کمپنی لیں اور اس سے جو ہے وہ آپ لوگ کال کر کے آپ ورک شاپ پہ لے گئے آپ کو گاڑی منڈے کو ملے گی آج ہے سچوڈے تو ہمارا پروگرام جا ہے وہ وڑ گیا ہے ٹھیک ہے آپ اس بیچ کو کرتے ہیں بائے بائے ابھی ٹوئنگ کمپنی آئے گی یہ دیکھیں یہ باغل وہ ہوگا ہے ابھی ٹوئنگ کمپنی آئے گی ٹھیک ہے وہ کچھ نہ کچھ کرے گی اور وہ گاڑی ورک شاپ پہ لے گی جائے گی آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے بس بات یہاں پہ ہوگی ختم تو چلیں دیکھتے ہیں جی ہم جو ہے وہ بولے باس بولے بے ٹک میں بیٹھ گئے کہ گاڑی ہم نے ٹو کر لیا ہے چابی ہماری سمندر میں گم ہو چکی ہے اس کے لئے ہمارے پاس اور کوئی حال نہیں تھا تو اب ہم جا رہے ہیں ورک شاپ پہ وہاں سے ہم اس کی جو ہے وہ چابی کے اندر چپ ہوتی ہے وہ ڈلوائیں گے یہاں سے ہم لوگ جو گاڑی ہیں وہ ٹو کر کے جائیں گے پورڈکسن سے باہر اور وہاں پہ پروٹون ساگا ساگا ہماری گاڑی کا موڈل ہے پروٹون جو ہے اس کے ہم نے ورک شاپ پہ جانا ہے ہمارے پاس سپیئر کی تھی اس سے صرف ہمارے دروازے اوپن ہوئے لیکن جو چپ ہوتی ہے جس سے گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے وہ ہمارے پاس نہیں تھی اور اب ہمیں جانا ہے وہاں پہ گاڑی کو ہم وہیں پہ چھوڑیں گے اس ویلوگ کو یہیں پہ انڈ کرتے ہیں لائک سبسکرائب اور شیئر مسٹ کیجئے گا ٹل دن بائے